صدر زی وقاب عالی مرتبت علماء کرام اور میرے دینی ایمانی بھائیوں اور بہنوں میں مابیہ ابن فارق متعلم جامعہ زیادہ جنگلو آج کے اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے رحمت اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قریم محترم حضرات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ایسے وقت میں مبعوث فرمایا جبکہ دنیا کے حالات بگڑے ہوئے تھے لوگوں کے عقائد و معاملات، طور و طریق، رہن و سہن، تجارت و حفظ، یادت و قیادت اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس روئے زمین میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی بلکہ پولے انسانیت کا نقشہ ہی بگڑا ہوا تھا ضرورت تھی اس بات کی روئے زمین پر انسان کو انسان بنانے کے لئے عقائد و معاملات کی درستہ کے لئے اور طور و طریق کے صدھار کے لئے اور اخلاق و کردار کا نمونہ پیش کرنے اور عمل جامع پہنانے کے لئے محسین عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحصر کیونکہ صدیوں سے ایسے اخلاق کے حامل محسین عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی قریمہ و عظیمہ کی بشارتیں طوریت، زبور، انجیل کے ذریعے نسلن بعد نسل سنائے جا رہی کی اور وہ وقت آ گیا میرے نبی اس دنیا میں تشریف لے آئے آپ کے اخلاق بھی عمدہ، عادت بھی عمدہ، عمل بھی عمدہ، ریاضت بھی عمدہ، شراخت بھی عمدہ، سنت بھی عمدہ، مزاج بھی عمدہ تب ہی تو کہتے ہیں کہ تلوار کی باری بعد میں آئے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اخلاق پیش کیا چھئی کلام پیش کیا ایک طرف اہل مکہ کی دردناک عزیزت ہوتی تدرسی طرف آپ کے اخلاق کی قریمہ ہو اور دعا کے لئے دست نبار اٹھاوا ہوتا اخلاق کے پہلوں پر نظر کرتے ہوئے میں واحد کا موقع کی منظر کشی کرنا چاہتا ہوں ایک کافر ادبابی علیہ وقاوس ایک طرف ہوگا اس نے پتھر اٹھایا اور آپ کو زور سے مار صحابہ کی نظر تیروں پر تلواروں پر نیزوں پڑتی پتھر نظروں سے چلا گیا اور چیر توجہ کے میرے نبی کو لگا لگنے کی بدا پر آپ پر بےہوشی تاریح ہو گئی صحابہ سمجھے کہ آپ کی روح قبض ہو چکی ہے تو صحابہ زار و قطار رونا شروع کرنا کچھ دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جو سامنے کھڑیے قومیں یہ کافریں کافر آپ انگیا حق میں بدوہ فرما دیجئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک و آسمان کی طرف قلن فرمایا اور فرمایا اللہم مغفر قومی فینہم لا یعلمون میرے پیارے اللہ اس قوم کو ماق فرما یہ جانتی نہیں ہے کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا اللہ اللہ ایسا پیارا نبی ایسا پیارا نبی ایک طرف اہل مکہ دشمنی کرتے اور دوسری طرف ان کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہوتی اور آپ صادق و امید کر آپ سے پار جائے لیکن جب سرگوارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلی کچوں میں توحید کا پرچھم لہرائیا اور دنکی کی چونٹ پر اسلام کی باتیں کی تو پھر ہر ایک کی نگائے میں نبی کی طرف اکھے پھر کیا ہوا آزمائش کا سمندر امٹ پڑا کسی نے امانتیں رکھ کر آزمائیا کسی نے گالی گلوش دے کر آزمائیا کسی نے پھندہ ڈال کر آزمائیا کسی نے تانو تشنی کر کے آزمائیا کسی نے دوشمند اور دوست کا شکل کیا کر کے آزمائیا لیکن خدا کی قسم میں قربان جو ذات ہے اگدس پر جس کے اس دو اور وقت کے اس موڑ پر اپنا امیدہ لاکھ کے ذریعے ہر ایک کو خوش کر دیا کسی کو ناراض نہیں شاید کہتا ہے رخ مصطفیٰ ہے و آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ رخ مصطفیٰ ہے و آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئین سازم و آخر دعوانا الحمدللہ و بالعالمین ماشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم نے اب